اسلام آباد نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ نون لیگی رکنے اسملی کو کسی انتقامی کاروائی کے تحت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے حکم پر حراست میں لیا گیا تھا تاہم نون لیگی کارکنوں کی جانب سے تھانے پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے اس واقعے کو قانون کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ قرار دیا رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی قدر کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ہماری قیادت نے بارہ سال جیل کاٹی گوڈ گورننس کا نعرہ لگانے والی نون لیگ کے اس اقدام سے واضح ہو گیا ہے کہ وہ قانون کی کتنی عزت کرتی ہے جب انہوں نے چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا آج تک کچھ نہیں ہوا اس کا دل بڑا ہوا ہے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے جھوٹے مار لیا تھے چیف جسٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا اس کو اس کی کچھ نہیں ہوا تھا وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ پولیس نے جوابی فائرنگ اور واقعی کی اطلاع نہ کر کے کتاہی کا مظاہرہ کیا ہے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا بھارتی ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے جبکہ پاکستان نے ممبئی حملوں کی مضمت کرتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے کیمرہ میں نوشاد عباسی کے ساتھ آسیہ انسر وقت نیوز اسلام آباد